ہالو اینڈ ویلکم دو ٹیلی ایکسپریس دوستو سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں روہد کو آئے گا ہوش ہسپٹل میں پہنچ چکا ہوگا روہد ہسپٹل میں پہنچ کر یہاں پر روہد کے سامنے اب ایک بہت بڑا کھلا سا ہونے والا ہے روہد کرنے والا ہے فون کسی اور کو نہیں بلکی ابیرہ کو کیوں کرنے والا ہے فون اور کیا بتانے والا ہے وہ ابیرہ کو چلیے پوری خبر ہم آپ کو ہماری اس ریپورٹ میں بتائیں لیکن اگر نہیں کیا ہے ابھی تک اپنی چانل کو سبسکرائب آپ ضرور کرنے اور بیل آئیکن کو آپ ضرور دپا دیں دوستو روہد جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کی بریج سے نیچے گاڑی گر چکی ہے وہ کسی کو بھی نہیں مل رہا ہے لیکن اب یہاں پر روہد ہسپٹل میں ہے اس کی حالت کرٹیکل ہے لیکن اس کو ہوش آ چکا ہے اور جیسے ہی اس کو ہوش آیا ہے اس نے سب سے پہلے ابیرہ کو پون کیا ہے کیونکہ وہ ابیرہ کو بتانا چاہتا تھا سچائی ارمان اور روحی کی جی ہاں روہد نے فون کر کے ابیرہ کو صرف اتنا بتایا ہے کہ بھابی میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کی میرے اور آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے ارمان بھائیہ آپ کے نہیں ہیں وہ آپ سے پیار ہی نہیں کرتے وہ تو میری بیوی سے پیار کرتے ہیں یعنی کی وہ روحی سے پیار کرتے ہیں ان کی زندگی کا پیار روحی ہے میں اور آپ تو سب سے انوانٹڈ لوگ ہیں ان دونوں کی زندگی میں اور میں اسی لیے پریشان ہو کر گھر سے نکلا تھا لیکن میں جلد گھر میں واپس آؤں گا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے اور میں آ کر سب کچھ ٹھیک بھی کر دوں گا لیکن یہ سن کر عبیرہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی عبیرہ بھاگتی ہوئی جائے گی اور ماسہ کو بتائے گی کہ روحی ٹھیک ہے جس کے بعد ماسہ یہ پوچھنے والی ہے عبیرہ سے کہ مجھے بتاؤ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ آخر کہاں ہے میرا روحی کدھر ہے کس ہسپٹل میں ہیں ہم وہیں پہنچیں گے ایسے میں عبیرہ صاف صاف کہہ دے گی کہ اس نے مجھے ہسپٹل کا نام تو نہیں بتایا ہے لیکن روحی ٹھیک نے یہ کہا ہے وہ جلد واپس آ رہا ہے لیکن اب ایسے میں یہاں پر گھر والے عبیرہ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ عبیرہ جان کر ان کو ہسپٹل کا نام نہیں بتا رہی ہے ویل کیا لگتا ہے آپ کو کیا ایک بار پھر سے عبیرہ پر لگے گا جھوٹا الزام آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کہنا آپ نہ بھولیں